رامگر تال تھانا چھیتر کے نوکایان کے پاس بدوار کی رات کو فائرنگ کی گھٹنا ہوئی تھی جس کی سوچنا شیو کمار اوجہا نے پولیس کو دی تھی موقع پر پہنچی پولیس نے چھانبین کی تو وہاں سے گولی چلنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا آس پاس کے دکانداروں سے بھی پوچھتاش پولیس نے کی لیکن سب ہی نے فائرنگ کی گھٹنا سے انکار کیا گھائل کو جلا اسپتال میں علاج کے لیے لے جایا گیا جہاں پر پولیس نے اس کے سریر پر فائر انجری یا باروت کے نشان نہیں ملے تھے چھیترہ دکاری کینٹ سمیس سکلا نے گھٹنا کا کھلاسہ کٹے ہوئے بتائے کہ فائرنگ کی گھٹنا جھوٹی ہے جاج پرتال کے بعد مکند میں کو سپنج کیا جا رہا ہے اور وادی کے مطر کے بیان کی بھومی کا کی جاج الگ سے کی جا رہی ہے ملی جانکاری کے انصار سدھارت انکلیو نیواسی شیو کمار اوجہ نے رامگر تال پولیس کو سوچنا دی کی بائیک پر سوار تین یوکوں نے اس کے اوپر تین سے چار راؤنڈ فائرنگ کی ہے اور گولی اس کو چھوٹے ہوئے نکل گئی گھٹنا کی سوچنیا پر موقع پر پہنچے پولیس نے چھان بین کی لیکن گھٹنا اسطل سے کوئی کھوکا کا آردو اس نہیں ملا اور آس پاس کے دکانداروں سے بھی پوچھتاش کی لیکن کسی نے بھی فائرنگ کی گھٹنا کو سویکار نہیں کیا وادی شیو کمار اوجہ کے مطر راجی اسپاٹھک نے پولیس کو رات بارہ بجی بتائے کی موقع پر کھوکا پڑا ہوا ہے وادی شیو کمار اوجہ نے بیان دیا کی گورو ترپاٹی راجن مشرا اور روی پانڈے نے ان کی اوپر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے پولیس نے جب تینوں کی لوکیشن کو ٹریس کیا تو موقع پر ان کی لوکیشن بھی نہیں ہے اور ان کی گاڑے بھی گھر پر سرکشت کھڑی ہوئی تھی اس سمبند میں گوروپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیو کینس میں سکلانے کہا رامگر تانا چھتر میں نوکاین پر ایک سیوکمار روزہ جی نے سوچنا دی کہ ہم پر تین لوگوں نے بائی سے آکے ایکسیڈنٹ کیا اور ہم پر گولی سے حملہ کیا میرے تین چار گولیے چھوکے نکلی ہیں اس سندر میں تتکال پولیس دوارا کچھ ہمارے پترکار بندو بھی تھے سبھی لوگ موقع پہنچے موقع پر پوری تصدیق کی گئی دو تین گھنٹے تک پورا سرچ ابھیان چلایا گیا بیس پچیس میٹر کا ٹکڑا تھا کہیں کسی پرکار کی کوئی بھی آپت جنگ بستو نہیں ملی اس کے پر شاعت ان کو سیوکمار روزہ جی کو تتکال جلاستال لے جائے گیا جلاستال میں ان کا تتکال میڈکل کرائے گیا میڈکل میں ان کے چار چھوٹے ہیں جس میں ایک کنٹیوجن تین بریجن تھے ڈاکٹر سے بات بھی کہے کہ ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ چھوٹے گیرنے سے مات رہے سکتی ہیں کسی پرکار کی فائرار منجری یا کوئی بھی پرکار کا باروت کا کوئی بھی چیز جس میں موجود نہیں ہے اس کے پرشاعت ان لوگوں نے جن لوگوں پر سکت گیا ان لوگوں کی کالڈٹیل اور سب چیزیں نکالی گئیں جس میں وہ لوگ موقع میں گھر پہ موجود ملے ہیں ان کو لاکے ان سے پوستاج کی گئی ساتھ ہی ان کی گاڑی یاد کی استید دیکھی گئی ان کے دورہ بتایا کہ انہوں نے اپنی گاڑی سے ایکسیڈنٹ کیا تھا ان کی گاڑی بھی صحیح استید پہ تھی وہ لوگ بھی گھر پہ موجود تھے ان کا لوکیشن بھی گھر پہ ملا آس پاس کے تمام دکاندارا جو نوکاین پیکسہ دکان لگاتے ہیں ان سے سب سے پوستاج کی گئی کسی نے بھی فائر آرم کی پوشٹی نہیں کی ماتر یہی بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کے پچھات آج ان کے پچھات دو گھنٹے بعد پولیس نے جب ساری چیزیں پرکریا کمپلیٹ کر لی اس کے پچھات ان کے دوارہ لگبک دو گھنٹے بعد دو تین گھنٹے بعد ان کے اگمیتر نے پولیس کو سوچنا دی کہ ایک دو خوکھیر وہاں پڑے ہیں پولیس دورہ جائے گیا اس اندر میں ان کے دورہ بیڈیو لگاتار اگوارل کیا جا رہا ہے باستوں میں دو گھنٹے تک پولیس نے پورا سرچ اویان پترکاروں پبلک کے لوگوں اور دو دو تھانوں کی پولیس کے سنیت پرینس سے کیا گیا وہاں کسی پرکار کی کوئی چیز نہیں ہوئی پولیس دورہ جیڈی میں بات انکیت کی گئی بعد میں انہوں نے ایسا کرتے کیا ان کے دوست کی اس کی ایک الگ سے جانچ کی جا رہی ہے کہ جب اس سمائے پر پوری چیز ہوگئے ہو گئے تھی بعد میں کیسے آئی ان کے جو مطر نے یہ چیز بتائی تھی اس کی ایک الگ سے جانچ کی جا رہی ہے یہ بیڈیو ان کے دورہ بارل کیا جا رہا ہے پھر بھی ان کے دورہ جو ابھیوگ ایک پنجیقت کیا گیا لیکن ان سبھی تتھوں کو سامل میں پرکاس میں رکھے وہ ابھیوگ ایکس پنج کیا جا رہا ہے اب یہ ان کے جو مطر بعد میں جو ان کے مطر ایک راجے سپاٹھک نام کے بیک تھے جن کے نے بتایا کہ سرکھوکے وہاں پڑے تھے پولیس اس میں گئی ان کے راجے سپاٹھک سے پوستاج کی جا رہی ہے ان کی بھومکا کی جانچ کی جا رہی ہے یہ ان کے دورہ کوئی بھی منپلیشن کیا گیا ہوگا تو ان کے خلاب نشتی ویدھک کروئی کی جائے گی